جمہو کشمیر کے ریاسی میں شردھالوں کی بس پر ہوئے حملے کے بعد جمہو کشمیر میں لگاتار آتنگ کی حملے بڑھنے لگے ہیں ان حملوں کے پیچھے بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں کو پاکستان اور چین کی جگل بندی دکھائی دے رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری شہباد شریف اور چین کے راشترپتی شید جنپنگ نے چار جون سے آٹھ جون کے بیچ میں کئی دور کی بیٹھکیں اور ملاقاتیں کی جانکاری کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ ہوئی بیٹھکوں میں کشمیر کو لے کر بھی بادچیت کی گئی جس کے بعد ہی جمہو کشمیر میں آتنگ کی حملے اتنے تیج ہو گئے ہیں بھارتی ایجنسیوں کو ایک کے بعد ایک ہو رہے ان حملوں کے پیچھے پاکستان اور چین کی ساجش دکھ رہی ہے بھارتی سینہ نے حال ہی میں قریب پچاس سے ساٹھ ہزار تک راشتری رائیفلز کے جوانوں کو اسٹرن لداخت میں بھارتی سینہ کی کنٹرول ریکھا پر اتنی بڑی جوانوں کی تیناتی سے چین بخلا گیا ہے وہیں سرکشہ ایجنسیوں کو ملی جانکاری کے حساب سے فورسز کا دھیان بھٹکانے کے لیے لگاتار جمہو کشمیر میں آتنگ کی گھٹناوں کو انجام دیا جا رہا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ان آتنگ کی گھٹناوں میں سرکشہ ایجنسیوں کو چین اور پاک کی ساجش نظر آ رہی ہے تاکہ بھارت دوبارہ اپنا سارا دھیان اور فورسز کی تیناتی لسی سے ہٹا کر جمہو کشمیر کی اور کر دے اور چین اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکے اب چین اور پاک کی ساجش کے خلاف بھارت یہ سینہ نے بھی اپنا پلان تیار کر لیا ہے جمہو کشمیر میں اچانک بگڑے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سینہ نے سینسٹیب علاقے جیسے پونچ، راجوری، ڈوڈا، کشتوار، رامبن اور یاسی میں آپریشنل ضرورتوں کے حساب سے فورسز کی تیناتی بڑھا دی ہے لیکن جمہو کشمیر میں سینہ کی تیناتی بڑھانے کے باوجود بھارت میں پورویل لدداخ میں بھیجے راستری رائیفلز کے جوانوں کی سنکیہ میں کوئی کمی نہیں ہے اور بھارت کا چین کی دوہری چال کو یہ کڑا جواب ہے جمہو کشمیر خاتی میں آتنگ کی وارداتوں میں چین کے کنیکشن کا ایک اور سبوت سامنے آیا ہے کچھ مہینوں پہلے تیاری نے خات لگا کر کیے گئے حملے کا فوٹیج جاری کیا تھا ان فوٹیج میں ایک آتنگ وادی کو ہاتھ میں نیلے رنگ کے میڈ ان چائنا پی ایٹی سکس ہینڈ گرینیڈ پکڑے دیکھا گیا تھا بدھوار کو کچھوا میں مارے گئے آتنگ وادیوں کے پاس بھی ایسی ہی ہینڈ گرینیڈ برامد ہوئے ہیں ان سب ثبوتوں کے بعد صاف ہو گیا ہے کہ اس بار دونوں دیشوں نے مل کر بھارت کے خلاف گہری ساجش کی ہے اور پاکستان کے پردھان منتری شہباد شریف کی ان ناپاک کرتوتوں کو انجام دینے میں شی جنپنگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں بھارت کے خلاف چین اور پاکستان کی ساجش کسی سے چھپی نہیں ہے ان دونوں دیشوں کا اصلی چہرہ دھیرے دھیرے سامنے آ رہا ہے چین پچھلے کچھ مہینوں میں پیوکے میں وکاس کاریہ کے نام پر اپنے ناپاک ارادے کو انجام دینے کی کوشش میں لگا ہے حال ہی میں شہباد شریف اور چینی پردھان منتری نے ایک سنیوکت بیان جاری کیا تھا جس میں کشمیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے بھارت نے کشمیر پر کی ٹپڑی کا قرارہ جواب دیا ہے بھارت یہ ویدیش منترالے نے اس پر کڑی آپتی جتائی ہے اور دونوں دیشوں کی جوائن سٹیٹمنٹ کو آو آنچھت قرار دیا ہے بھارت نے اس پشت شبدوں میں چین اور پاکستان کو سمجھا دیا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا